بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قانون ازادی اطلاعات دوہزار دو Freedom of Information Act 2002 ازادی اطلاعات کا قانون دوہزار دو میں صدر جنرل مشرف نے 26 اکتوبر دوہزار دو کو جاری کیا یہ قانون پورے ملک میں نافذ العامل ہوا اور اس قانون کو جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کی شہریوں کو سرکاری ڈیکارڈ تک پہلے سے بہتر رسائی حاصل ہو اور اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت نے اس شہریوں سے تعلق رکھنے یہ ان سے ملتے جلتے ہیں موہر میں پہلے سے زیادہ جواب دے بنایا جائے اس قانون کے نفاظ سے اب تک سرکاری اداروں سے متعلق معلومات سے رسائی تک انکار نہیں کیا جائے گا اس قانون کے تحت اطلاعات کی فرامی سے متعلق بعض قوانین کی منظوری دی گئی جن کے مطابق سرکاری اداروں سے متعلق اطلاعات تک رسائی کے لیے متعلق اداروں کو پابند کیا گیا ہے صحافیوں کے بھرپور اترازات کے بعد اس ترمینی بل سے شک نمبر تین ختم کر دی گئی جس میں ریپورٹر، پابلشرز، ایڈیٹرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی الفاظ شامل تھے یعنی اگر حد تک عزت کا الزام ثابت ہو گیا تو تمام اسکورہ بالا اشکاس جن کے مرتقب ٹھہریں گے اور سزا کی حق دار ہوں گے دفاعی افواج، فوجی تنصیبات، یعنی سے منسلک تنصیبات یعقومی، دفاع اور سلامتی سے منتعلق تنصیبات کا ریکارڈ ایسا ریکارڈ جسے فاق حکومت کلاسیفائیڈ قرار دے دے کسی فرد کی شخصی خلوت سے منتعلق ریکارڈ نیجی دستہ بیس سے منتعلق ریکارڈ جو کسی سرکاری ادارہ کو مانوی شرک کے ساتھ پیج کیا گیا ہو اس میں شامل کوئی معلومات کسی تیسے فرد پر ظاہر نہیں کی جائیں گی کوئی ریکارڈ جسے فاق حکومت مفاد عامہ کے تحت اس ایکٹس کے دائرے اثر سے مستثنہ قرار دے دے سرکاری ادارہ کو درخواست قزار کی مدد کے لیے ان اقتماد پر عمل کرنا لازمی ہوگا تو اس حصلے میں متعین کیا جائیں گی سرکاری ادارہ کسی افسر یا ملازم کو نامزد کر کے اس سے متعلق یہ اعلان مشتہر کرے گا کہ معلومات تک رسائی کو یقینی بنائیں گے اہلکار نامزد نہ ہونے کی صورت میں یا اس کی عدم موجود کی میں سرکاری ادارہ کا افسر انچارج نامزد کردہ افسر تصبر کیا جائے گئے اس ایک دفاعات اور ان کے تحت وضع کردہ قبائد نیز وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ حدایات اگر کوئی ہو اس کے طابعے نامزد کردہ اہلکار کسی ریکارڈ میں شامل معلومات ایسی ریکارڈ کی نکل جو بھی صورت ہو فراہم کرنے کا پابند ہوگا حصول معلومات کی درخواست پاکستان کا کوئی شہری حصول معلومات کے لیے مقررہ فارم پور کر کے نامزد اہلکار کو درخواست پیچ کر سکتا ہے اس سے مسکورہ فارم میں ضروری کفائی درج کرنا ہوں گے اور مقررہ فیس ادا کرنی ہوگی درخواست مصول ہونے پر نامزد افسد جو ہے اکیس دن کے اندر مطلوبہ معلومات یا سرکاری ریکارڈ کی نکل فراہم کرے گا کس ایڈ کی دفعات کے تابعہ سرکاری ادارہ مستثنہ کردہ معلومات کو ظاہر نہیں کرے گا کسی بھی ایسی اطلاع کو ظاہر کرنے سے مستثنہ قرار دیا جا سکتا ہے جس کے انکشاف سے بینر اقوامی تعلقات کو سنگین یا بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اعتمال ہو اقتصادی اور تجارتی امور کسی معلومات کو اس وقت تک انکشاف کے لئے مستثنہ قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے انکشاف سے محشد بے پناہ زبدس نقصان پہنچنے کا اعتمال ہو سرکاری ادارے کے اقتصادی مفادات کو صورت میں زبدس نقصان پہنچنے کا اعتمال ہو یا سرکاری ادارے کے حریف کو معلومات فرام کرنے سے اس ادارے کی قانون کے مطابق جاتی سرگرمیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اعتمال ہو کمپیٹرائزیشن ریکارڈ کے حصول کے لئے درخواست دینے والے تعاون سے تعاون کے لئے فرائز کی تفصیل اس سرکاری اہلکاروں کے فرائز اطلاعات کے حصول کے لئے درخواست دینے کا طریقہ کار ان کو نمٹانے کا طریقہ کار اور بیمانی اور بدیانتی پر مبنی اور تکلیف دے جو صورتحال ہے درخواست دینے والے کو سزا بغیرہ کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے تو یہ ایک تھا انفرمیشن ایک تھا دوہزار دو تھا جس کے تحت شہریوں کو بہت ساری معلومات تک رسائی کے قابل بنایا گیا تھا اور ایک طریقہ کار وضاحت کیا گیا تھا دنیا میں بہت سارے ممالک میں جو ہے اس طرح کے قوانین موجود ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں اس سے شہریوں کو معلومات تک رسائی جو ہے وہ ملتی ہے تو اس سسلے میں ایک اور ویڈیو جو ہے اس کے جو اہم نقاط ہیں ان کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ کل وہ ویڈیو بنے گی اب اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ اور بہت سلوی تنگلی دوسنہی موسیقی